وزیر اعظم عمران خان کا آرمی چیف کے ہمراہ آئیس آئی ہیچکوچرز کا دورہ دی جی آئیس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا وزیر اعظم کو بحالی عمد سے متعلق کاوشوں پر بریفنگ وزیر اعظم نے خوفی ایجنسیز کے قربانیوں اور انتھک کاوشوں کو صراحہ کہا ملکی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے باز رہو آگ سے نہ کھیلو گزشتہ سال ہمارا جواب دیکھ چکے ہو ترجمان پاک فارج میجر جنرل بابر افتخار نے بھارت کو خبردار کر دیا کہا پاکستان کے خلاف مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہوں گے بھارت کو بعض محاذوں پر بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا پلواما ٹو دشمن کا سب سے بڑا ڈراما تھا پینتیس کروڑ کی تنخواہیں دو عرب کا مہانہ خسارہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان سٹیل کے ملازمین کو فارغ کرنے کی منظوری دے دی نو ہزار تین سو پچاس ملازمین کے لیے اٹھارہ عرب کے پیکج کا فیصلہ گولڈن ہینڈ شائی کی مد میں ہر ملازم کو تقریباً تئیس لاکھ روپے ملیں گے ملک کا سب سے بڑا سنتی یونٹ دو ہزار پندرہ سے بند پڑا ہے پیکٹرول ڈیزل سستہ کر دیا تو سمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے وزیر آزم عمران خان نے نوٹیس لے لیا صوبائی حکومتوں کو مہنگائی کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکوم ہفتہ وار ریپورٹ طلب فرائس کنٹرول کمیٹی کو قیمتوں کی کڑی نگرانے کی ہدایت کر دی پیکٹرولیوم کمپنیز کی ہوشیاری نے سستے پیکٹرول کا مزا کرکیرا کر دیا مختلف شہروں میں پیکٹرول نیاب کراچی میں کئی پیکٹرول پمس بند جو کھلے ہیں وہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں کوئٹ اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں پیکٹرول سو سے ڈیر سو روپے فی لیٹر ملنے کی شکایات اوگرانے چھے آئل مارکٹنگ کمپنیز کو شوکوز نوٹیس جاری کر دیئے اور کراچی میں دھول مٹی کا توفان مختلف علاقوں میں حل کی بارش ٹرافک کے روانی متاثر کچھ علاقوں میں بجلے کی فراہمی معطل ہو گئی